اب باری آتی ہے اس کی جو جانے کربلا ہے شانے کربلا ہے آبروے کربلا ہے نبی کے گھرانے کی آبرو ہے اہلے بیت اتھار کے گلستہ کا پانچوہ پھول ہے پنجتن کی انجمن کا پانچوہ چراغ ہے ہائے ہائے سارے زخم اٹھائے دن بھر آوان و انسار کی لاشیں کندے پر اٹھاتے رہے اور اب کوئی نہ بچا حتیٰ کہ چھ مئنے کا معصوم بھی چلا گیا امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خود تیاری کرتے ہیں صندوق کھولا اس صندوق سے جو ہے مصری ابا نکالی شان سے جاریں مصری ابا نکالی نانا کا ماما سر پہ باندھا ظلفقار حیدری لی اور جناب جعفر تیار کا پٹکا باندھا اور باندھنے کے بعد بیبیاں دیکھ رہی ہے حسرت و یاس کی تصویر مجسم بنے کھڑی ہے بولے تو کیا بولیں ایسا لگتا ہے کہ جسموں میں جان ہی نہیں امام پاک کی باری آتی ہے گویا کہ انقریب یہ سہاگنے بیوہ ہو جائے گی خانک میں سہاگ مل جائے گا سہاگ اجڑ جائے گا بیٹیاں یتیم ہو جائے گی پورا قافلہ سالار قافلہ چلا جائے گا تو پورا قافلہ بے سرو سامان ہو جائے گا امام نے وسیعت کی میری شہادت کے بعد ماتم نہیں کرنا نوحہ نہیں کرنا بال نہیں نوچنا چہرے پہ تماشیں نہیں لگانا صبر کرنا زین العابدین امام سے کہا کہ بیٹے آپ سالار قافلہ ہو محرم ہو یہ قافلہ لے جانا سیدہ سے کہا زینب جب یہ قافلہ تیرا مدینے پہنچے تو نانا کو سلام کہنا اور جو تُو نے دیکھا ہے وہ ساری داستان نانا کو سنا کہ اس امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا اور یہ بھی بتانا کہ جس حسین کو آپ اپنے کندوں پہ سوار کرتے تھے جس حسین کے لئے سجدے طویل کرتے تھے اس نے قربانی دینے میں کوئی کوتائی نہیں کی نانا آپ سے کیا اور وعدہ وفا کیا وعدے کو وفا کرنے میں کوئی کوتائی نہیں کی امام پاک وسیعت کرنے امام زینبالعابدین کو سکینہ لپٹتی ہے بابا میرے بابا آپ نہ جائیں بابا جو جاتا ہے واپس نہیں ہاتا چچا باز گئے اب تک نہیں پلٹے بھائی اکبر گئے اب تک نہیں آیا قسم گئے نہیں آئے اونو محمد گئے نہیں آئے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا آپ نہ چاہے بابا آپ کی سکینہ یتیم ہو جائے گی بابا آپ کے بغیر ہمارا کون ہوگا آپ کے سینے پر کون سوئے گا بابا سکینہ کو سینے پر کون سلائے گا بابا بابا ہمارے ناس کون اٹھائے گا آپ کو میں نہیں جانے دو گی امام نے سیدہ زینب کو سکینہ کو سوپا آفا میں سکینہ زینب تم جانتی ہو میں سکینہ سے کتنا پیار کرتا ہوں میری بیٹی کو یتیمی کا احساس مت ہونے دے میری بیٹی کو یتیمی کا احساس مت ہونے دینا اس کو رونے مت دینا اس کا خیال کرنا زینب اور پھر بہت ساری باتیں کہیں اور جیسے رخصت ہونے لگے سیدہ نے ایسا لگتا تھا کچھ یاد ہے کہا رکو بھائی رکو اور ایک گھٹری کھولی اور گھٹری کھول کر کے اس میں سے کئی پیوندوں والا ایک ڈپٹہ نکالا اور کہا بھائیہ اس ڈپٹے کو جانتے ہو بہن کے ہاتھ میں ڈپٹہ دیکھا پھٹا ہوا پیوند لگا ہوا اس ڈپٹے کو جانتے ہو دونوں بھائی بہن پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور اس کے بعد سیدہ نے کہا یہ ڈپٹہ امی فاطمہ کا ہے تیسری رمضان کو جب دنیا سے جانے لگی تھی تو کہا تھا کہ زینب میرا ڈپٹہ کربلا میں لے جانا تاکہ پتہ چلے کہ میرا حسین کربلا گیا ہے تو ماں کے آچل کے سائے میں گیا ہے جس بیٹے کے ساتھ ماں کا پلو ہو بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا میرے بیٹے کو یہ میدان کربلا میں سوپنا جب وہ جا رہا ہو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں راہت القلوب میں یہ بات موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ کسی نے شبِ آشور یا آشورہ کی شب شبِ آشور دیکھا کہ ایک بی بی ہے پردہ نشین جو کربلا کے میدان میں پتھر چھنڑے ایک پردہ نشین خاتون ہے جو پتھر چھنتی ہے اور اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی ہے اور پتھر اور کنکر چھنتی ہے خواب دیکھنے والے نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں آپ کون ہیں کیا کر رہی ہیں پتھر چھنڑی ہیں آستین سے جھاڑو دے رہی ہیں فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور یہ زمین کربلا کی زمین ہے کل صبح میرا بیٹا اس ہے گھوڑے سے اسی مقام پر گرے گا اپنی سواری سے اسی مقام پر گرے گا تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چھپ جائے اس لیے میں کنکر اٹھا کر کے زمین کو صاف کر دی یہ بابا فرید گنج شکر بیان فرماتا ہے امام علی مقام علاجد دیو علیہ السلام جب نکلنے لگے سواری پر بیٹنے کے لیے سواری پر بیٹنے کے لیے جب امام نکلنے لگے تو چونکہ سواری پر سوار کرانے کے لیے کوئی لگام پکڑنے والا کوئی بیٹھانے والا تو چاہیے تھا سارے خیمیں خالی تھے کل تک کہ جو خیمیں گج گجا رہے تھے جوانوں سے خوبصورت چہروں سے آج وہ سارے خیمیں خالی ہیں سب خیمیں خالی ہو گئے امام پاک صبر و رضا کا مجسم تھے جب جانے لگے تو احساس ہوا کہ کوئی لگام پکڑنے والا بھی نہیں ہے سیدہ زینب نے کہا حسین رکو خاندان کی ریت نبھائی جائے گی خاندان کی ریت نبھائی جائے گی نانا براک پر جا رہے تھے میراج میں تجیبریل نے رکاب تھامی تھی نانا سوار ہوتے تھے تو علی رکاب تھامد علی سوار ہوتے تو حسن حسین رکاب پکڑتے تھے اور حسن سوار ہوتے تھے تو حسین حسین سوار ہوتے تھے تو حسن اور حسین سوار ہوتے تھے تو ابباس آج کوئی نہیں ہے لیکن تیری زینب ہے جو خاندان کی روایت کو زین ہی ہونے دے کی نبھائے گی حسین کوئی مرد نہیں ہے آج کے دن کے لیے زینب اس لیے زندہ ہے تاکہ وہ کمی کو پوری کر سکیں سیدہ زینب نے کیا بہن تھی کیا محبت تھی بہن بھائی کی اور پھر رکاب پکڑی امام سوار ہوئے بی بی آن حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے حضرت استاز زمن کہتے ہیں فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہلِ بیت حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل سالارِ قافلہ اب قافلے کو جنگل و بیابان میں اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے بی بیوں کا سوا گجڑ رہا ہے بھائی کا لاشان قریب دیکھنے کو ملے گا بچیاں یتیم ہوگی ننے ننے بچوں کے سر سے سایا اٹھ جائے گا پدری کا امامِ علی مقام جس کا دل ستر سے زیادہ لاشے اٹھاتے اٹھاتے چھلنی تھا اور سارے غم پیتے جا رہے تھے اب میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد اللہ اکبر فرشنوں کی چینکیں نکلی ہوگی پورا میدان بے چین و بے قرآن ہو گیا ہوگا اشکیہ نے امام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام نے خطبہ دیا اب وہ خطبہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا اس لئے کہ جہوہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمارے قائد ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی اسی کے فوراں بعد ایج ڈی آئی چینل پر خطاب بہت خوبصورت انوان پر فرمائیں گے تو میں اپنی گفتگو کو وقت پر ختم کرنا چاہتا ہوں امام نے جہوہ خطبہ دیا خطبہ دیا وہ خطبہ بھی طویل ہے لیکن امامِ علی مقام امامِ عرش مقام سامنے آئے اور آنے کے بعد ان ظالموں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو بچا کر کے رکھا ہوا تھا اور فیل ان ظالموں نے ان پہلوانوں کو لایا امام نے سب سے مقابلہ کیا تھک ہار چکے تھے ہارے نہیں تھے تھک چکے تھے ہارے نہیں تھے امام نے جو ہے وہ سب کا مقابلہ کیا حالانکہ سوچو ذہن پہ کتنا دباؤگا تھوڑی دیر گوھر کرو سوچو ذہن پہ کتنا دباؤگا انسان کو تھوڑا سا ٹینشن ہوتا ہے تو تقریر کے الفاظ جائے وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتے انسان کی زبان ساتھ نہیں دیتی کتنا دباؤگا بیبیوں کا ان کا کون محافظ ہوگا بیبیاں چھوڑ دیئے چھوڑ کے جانے ہیں پورا قافلہ ہیں خواتین اور بچے رہ گئے کوئی نہیں بچائیں ان کا کیا ہوگا یہ مدینہ تک کیسے جائیں گے اور پھر علی اکبر جیسا شہزادہ قاسم جیسا بطیجہ اونو محمد جیسے بھانجے اور جناب عباس جیسا بھائی اس طریقے سے گویا کہ پورا قافلہ لٹ گیا ہے کیا زخم ہوگا کیا درد ہوگا کیا غم ہوگا لیکن سبر و رضا کا مجسم حسین نانا نے لوا پچھوسا چھوسا کر کے کتنا حوصلہ کتنی ہمت کتنی طاقت کتنی جورت کتنی بادری کتنی شجاعت دی تھی کہ امام علی مقام پہ کرے سبر و رضا بن کر سبر و رضا کا پہاڑ بن کر کے ٹٹے ہوئے ہیں اور کشتوں کے پشتے لگاتے ہیں اور اس کے بعد یزیدیوں کے چھکے چھڑاتے ہیں بالآخر امام علی مقام پھر پلٹ کر آئے بی بیو کو آخری سلام کہا اور سلام کہنے کے بعد پھر کچھ وسیعتیں کی اور وسیعت کرنے کے بعد امام علی مقام جب پلٹے چاروں طرف سے گھیر لئے گئے ابن جریر تبری کہتے ہیں بہتر یا تریتر زخم امام علی مقام کے جسم پر تھے اور حضرت امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دادا امام حسین کا وہ پیرہن دیکھا جو شہادت کے وقت جسم پر تھا تو اس میں تیروں اور تلواروں کے تین سو سوراخ موجود تھے یہ دعایت بھی موجود ہے کتابوں کے اندر اور ایک تیر امام علی مقام امام عرش مقام علی جدی والی سلام کی پیشانی پر لگا پیشانی پر تیر لگا پورا وضوط چھلنی تھا خون سے لہو لہان تھے اور گویا کہ آج میدان کربلا میں استاد زمن نے بڑا خوبصورت نقشہ کھی جائے کہتے ہیں فرشتوں کا تانتہ ایسے بند گیا تھا کہ افاق کربلا بھر گئی تھی آج رسول اللہ بھی موجود تھے جسے پالا تھا کندوں پہ بٹھایا تھا جس کے لئے سجدے طویل کیے تھے وہ کیسے امتحان دیتا ہے حضور بھی امتحان دیکھنے آئے تھے علی مرتضی بھی تھے سیدہ فاطمہ بھی تھی ارواح انبیاء بھی تھی ارواح صالحین بھی تھی سب دیکھ رہے تھے نبی کا نواسہ کی شان سے امتحان دیتا ہے حسین آج اپنے امتحان میں کامیاب تھے امام علی مقام علی جدی والی سلام نے زخموں کے گجرے پہنے تھے اور خون کا سہرہ سجایا تھا خون کا سہرہ سجایا زخموں کے گجرے پہنے اور جیسے ہی سواری سے آپ نیچے آئے مدینے کی طرف رکھ کر کے کہا یا رسول اللہ جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وفا کر دیا جو آپ سے وعدہ کیا نانا جان جو آپ سے وعدہ کیا تھا آج وہ وفا کر دیا ہے اور پھر آسمان کی طرف رکھ کر کے کہتے ہیں مولا حسین تو تجھ سے راضی ہے ذرا تو بھی بتا کیا تو حسین سے راضی ہے سب لٹا کر کر تو بھی حسین سے راضی ہے امام علی مقام نے یہ کہا اور یہ کہنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیئے اور وہ زخمی پیشانی جس پر تیر لگا ہوا تھا امام نے سر سجدے میں رکھا حالت سجدہ میں سر رکھا ایک بدبخت آیا اور اس نے جیسے ہی امام کی گردن پر جو ہے وہ تلوار مارنی چاہیے ہاتھ کانپ گئے اس کے یہ منظر دیکھا سیدہ زینب بکارنے لگی ابن سعب کوئی رشتہ تو ہے شرم کر شرم کر جس کو نبی کندوں پر بٹھاتے تھے اس کو تم زباہ کر رہے ہو بی بی پاک نے یہ فرمایا ابن سعید نے مو پھیر لیا کیونکہ رہ کے حکومت تھی سیدہ پاک جاں نہیں سکتی تھی امام پاک نے سر سجدے میں رکھا ایک بدبخت نے امام علی مقام علی جدی والی سلام کی گردن پر تلوار مارا اور سر تن سے جدا کر دیا امام علی مقام کی گردن جیسے ہی تن سے الگ ہوئی استاذ زمن لکھتے ہیں شہادت جو گویا کے سرخ جوڑا پہن کر وہاں موجود تھی ہوران بہشت تھنڈے تھنڈے پانی لے کر موجود تھی خوشبو سے گویا کے ارز کربلا موطر ہو گئی تھی ہوران بہشت نے اپنی ظلفوں کو گویا کے بکھیر دیا تھا کہاں ہے وہ فرشتے استاذ زمن کہتے ہیں کہاں ہیں وہ فرشتے جو انسان کی پیدائی پر چونچرا کرتے تھے آج وہ کربلا میں آکے حضرت انسان کی یہ قربانی دیکھ کر انی عالم و مالہ تعلمون کا راست سمجھ لیا اس کی تفسیر دیکھ لیں اور پھر امام علی مقام شہید ہو گئے کہتے ہیں جیسے امام شہید ہوئے آسمان سیاہ ہو گیا سورج کو گہن لگ گیا حالانکہ سورج کو گہن لگنا کسی کی موت و حیات سے اس کا تعلق نہیں لیکن اللہ پاک امام سیوتی لکھتے اللہ پاک جب اپنی جلال کا اور گزب کا اظہار کرتا ہے تو سورج کو گہن لگ جاتا ہے سورج کو گہن لگ گیا دن میں تارے نظر آنے لگے اور پھر جو کچھ ہوا جو کچھ ہوا کل کی نششت ہمارے لئے اس سال کی آخری نششت ہوگی کل کی